ہیڈ ڈائنز آپ نے جانی بھولیٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے روس اور یوکرین میں گھمسان کی جنگ جاری ہے روسی افواج یوکرین کے دارالحکومت کیو میں داخل ہو گئی ہیں اور کیو کا میدان سکوائر دھماکوں اور فائرنگ سے گونج اٹھا ہے امارتیں لرز گئیں گلی محلوں میں فائرنگ کا شور فضا میں روسی تیاروں کی گھنگرج بڑے پیمانے برحلاکتوں کا خدشہ ہے شہری خوف کا شکار ہیں لوگوں نے حملوں سے بسنے کے لیے زیر زمین ٹنل میں پناہ لے رکھی ہے روس کے حملوں میں مزید تیرہ یوکرینی فوجی اور 137 شہری حلاق سینکڑوں افراد زخمی ہو گئے یوکرینی وزارت دفاع کا دعویٰ یوکرینی وزارت دفاع کا دعویٰ یہ ہے کہ جنگ میں روس کے 3500 سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں یوکرینی صدر ولادمیر زیلنسکی نے روسی فوج کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا مذاکرات کی یوکرینی پیشکش قبول کر لی ہے وقت اور جگہ کا تائین کیا جا رہا ہے دوسری جانب چینی صدر شیدن پنگ نے روسی ہم منصب کو ٹیلیفون کر کے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے یوکرین میں گمسان کی جنگ جاری روسی افواج دار الحکومت کیو میں داخل پارلمنٹ سمیت اہم تنصیبات کا گھراہو کر لیا کیو کے شمال مغربی علاقوں میں روس نے فوجی بیسس تباہ کر دیے چاروں اطراف سے یوکرین پر روس کے حملے تیز یوکرین کے سینکڑوں فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا چوہتر فوجی زمینی تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا کیو ائرپورٹ کو بھی روسی فوج نے گھیر لیا میٹرو سٹیشن اور پاور سٹیشن پر بھی روسی فورسس کا قبضے کا دعویٰ جبکہ یوکرینی افواج کا دعویٰ ہے میکو لائف میں روسی فوج کو آگے بڑھنے سے روک لیا گیا ادردار الحکومت کیو کا میدان سکوائر دھماکے سے گھونج اٹھا امارتیں لرز گئیں گلی محلوں میں فائرنگ کی تڑ تڑا ہٹ فضا میں روسی تیاروں کی گھن گرج شہری خوف کا شکار لوگوں نے حملوں سے بچنے کے لیے زیر زمین ٹنل میں پناہ لے رکھی ہے یوکرینی بدارت دفاع کا دعویٰ ہے جنگ میں روس کے دو ہزار کے قریب فوجی مارے جا چکے اسی ٹینکوں پانچ سو سولہ بکتر بند گاڑیوں دس ہوائی جہازوں اور سات ہیلیکوپٹرز کو تباہ کیا گیا ہے یوکرینی صادر ولادمیر زیلنسکی نے روسی فوج کے سامنے ہتھیار نہ ڈالنے کا اعلان کر دیا عوام جالی خبروں پر کان نہ دھریں صبح صفیرے دارل حکومت کیو کی سڑکوں پر چلتے پھرتے ویڈیو بیان میں کہا کہ جب تک سانس ہے ملک کے لیے لڑتا رہوں گا عوام اور فوج کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا ملک کا دفاع اولین ترجیح ہے اسلحہ خاتم ہو گیا تو ہاتھوں سے لڑیں گے لیکن ملک کا دفاع کرتے رہیں گے روس نے یکرین کے خلاف جنگ روکنے کی قرارداد ویٹو کر دی چین بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ہے اخوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں پیش کی گئی قرارداد میں یکرین کے خلاف روسی جارہیت کی مضمت کی گئی تھی قرارداد میں یکرین سے روسی فوجی انخلاق کا مطالبہ کیا گیا تھا سلامتی کانسل کے پندرہ میں سے گیارہ راکین نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا چین بھارت اور متحدہ عرب امارات نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا یکرین کے فضائی دفاع کے حوالے سے بات کریں گے لیکن یکرین کے فضائی دفاع کے لیے نیٹو اتحادی کود پڑے نیٹو رسپانس فورسز فعل کرنے کا اعلان کر دیا گیا ادھر چینی صدر نے روسی حمل سب کو ٹیلیفون کر کے مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے دوسری جانب موسکو میں روسی حملے کے خلاف احتجاج کرنے والے سولہ سو سے زائد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا افغان طالبان کا روس یکرین جنگ کے خاتمے پر زور کہا دونوں ممالک تحمل کا مظاہرہ کریں اور شہریوں کی حلاکتوں کو روکیں افغان مزارت خارجہ نے روس یکرین جنگ پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امارات اسلامی روس اور یکرین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتی ہے تمام فریقین ان بیانات سے گریز کریں جو تشدد کو مزید بھڑکا سکتے ہیں اس تنازع کو پرامن اور مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت ہے امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جانتا ہے ہم یکرین کے معاملے پر کہاں کھڑے ہیں یکرین پر حملے سے پہلے اور حملے کے دوران پاکستان کو اپنی پوزیشن کے بارے میں بتا دیا ہے ترجمان نیٹ پرائس نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ اصولوں اور زوابط پر عمل کرنے میں ہی پاکستان، امریکہ، روس اور سب کا فائدہ ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم امران خان کے دورے روس سے متعلق پاکستانی حکام کا بات کرنا ہی بہتر ہے پاکستانی سفارت خانہ یکرین میں پھنسے طلبہ کی حفاظت اور واپسی یقینی بنانے میں مصروف ہے پاکستانی سفیر کا دعویٰ ہے کہ صرف چھے سو طلبہ یکرین میں موجود ہیں جنہیں جلد نکال لیا جائے گا جبکہ طلبہ نے سفارت خانے پر مدد کے دعویوں کی قلعی کھول دی کہا ہماری کوئی مدد نہیں کی جا رہی یکرین میں پھسے پاکستانی طلبہ کی وطن واپسی کا آپریشن تیج پاکستانی سفارت خانہ طلبہ کی حفاظت اور واپسی یقینی بنانے میں مصروف یکرین میں پاکستانی سفیر نویل اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ تمام پاکستانیوں کو یکرین سے نکال کر پڑوسی ملک منتقل کر دیا گیا ہے صرف چھے سو طلبہ وہاں موجود ہیں پاکستانیوں کی ہلاکت کی خبروں کی بھی تردید کر دی ادھر یکرین میں پھسے پاکستانی طلبہ نے سفارت خانے کے دعویوں کی قلعی کھول دی کہا ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں سفارت خانہ مدد نہیں کر رہا کھانے اور پینے کی اشیاء کی شدید قلعہ ہے قلبہ کا کہنا ہے کہ اپنی مدد آپ کے تحت یکرین سے پڑوسی ملک میں نکل رہے ہیں پروازیں ٹرین اور ٹرانسپورٹ سرویس متاثر ہونے پر قیدل بلغاریہ رومانیہ پولنڈ جا رہے ہیں نیوز ون بن گیا یکرین میں پھنسے پاکستانیوں کی آواز عوام نے پاکستانیوں کی جلد وطن واپسی کے لیے نیوز ون کے کردار کو سراحتے ہوئے خراج تحسین پیش کیا ہماری ملک کو چاہیے جو لوگ وہاں پسے ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو جل سے جل رہا کریں وہاں سے نکالیں تو گورنمنٹ کو چاہیے نا کہ مسلمان بھائی ہمارے پاکستانی بھائی ان کو بچایا جائے وزیر آزم کو اپنی یہاں سے فلائٹ بیجنی چاہیے لے کر آنا چاہیے ان کو ہمارے پاکستانی ہیں وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی کوشش کوئی بھی ذریعہ استعمال کر کے ان پاکستانیوں کو فوری طور پر پاکستان میں لے کر آئے تاکہ ان کے گھر والے پریشانی سے آزاد ہو سکے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ جو اپنا پریشان پاکستانی ہے یوکرین میں اور پیرنٹ جو یہاں موجود ہیں ان کے فیملی والے ان کے حق میں عوال اٹھا رہے ہیں ہم یوکرین میں اپنے جو پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہے وہ جنگ کی خیلر جو جتنے بھی معاملات چاہ رہے ہیں وہاں پہ اس کی والکم بیک لاہور سے خبر دیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی علاج کے لیے برطانیہ روانہ ہو گئے ایک ہفتے تک قیام کریں گے لندن روانگی سے قبل اپنے پیغام میں جہانگیر ترین نے کہا کہ تمام دوست متحد اور رابطے میں رہیں آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما جہانگیر ترین کی طبیعت پھر ناساز ہو گئی علاج کے لیے وہ برطانیہ روانہ ہوئے ہیں ایک ہفتے تک قیام کریں گے لندن روانگی سے قبل انہوں نے اپنے پیغام میں یہ کہا ہے کہ تمام دوست متحد رہیں اور رابطہ رکھیں دو نہیں ایک پاکستان وفاقی وزیر حصد عمر کا دو ٹھوک اعلان کہا اس ملک کے حکمانان اپنا علاج لندن اور امریکہ میں کراتے ہیں عام آدمی کے گھر بیماری ہو تو ملک کے اچھے ہسپتال بھی نہیں جا سکتا صحت انصاف کارڈ سے ہر پاکستانی کو بہترین علاج کی سہولیات میسر ہوں گی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں اپوزیشن کے نااقبت اندیش اناصر نے عدم اعتماد کو کھیل سمجھا ہے جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں جنہیں شوق ہے وہ عدم اعتماد لائیں ہم گھبرانے والے نہیں ہیں اپوزیشن کو علم ہے حکومت کو نمبر گیم میں سبقت حاصل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے شیخ رشید احمد نے لاہور میں ملاقات کی وزیر داخلہ نے یقین دلایا کہ حکومت مضبوط ہے اور مدت پوری کرے گی منفی سیاست کرنے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اس موقع پر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا تھا اپوزیشن اقتدار کی خاطر سیاسی عدم استقام پیدا کرنا چاہتی ہے ملاقات کے دوران سیاسی امور کے ساتھ ساتھ رابل پنڈی میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات چیت کی گئی تحریک انصاف کا سندھ حقوق مارچ آج سے شروع ہوگا پی ٹی آئی کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی اور وفاقی وزیر علی زیدی مارچ کی قیادت کریں گے مارچ کے لیے گھوٹکی کے علاقے کموشہید کے قریب سندھ پنجاب بورڈر پر تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں بینرز اور پارٹی پرچم لگا دیئے گئے کارکنان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے مقامی رہنماؤں کے مطابق سکھر پہنچ کر جلسہ دھی کیا جائے گا مارچ کے شرقہ سکھر پہنچیں گے تو وہاں جلسے کا انعقاد ہوگا اب سوچنے کا وقت آگیا ہے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہوگا تحریک انصاف کے وائس چیرمن شاہ محمود قریشی کی سندھ کے عوام سے اپیل سندھ حقوق مارچ ریلی میں شرکت کے لیے روانگی سے ویڈیو روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں وزر خارجہ نے کہا وقت آگیا ہے کہ سندھ کے عوام غلامی کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھیں میرے سندھ کے اپنے بھائیوں سے بزرگوں سے ماں سے بہنوں سے تخواست ہیں کہ سوچنے کا وقت آگیا ہے انہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے پندرہ سال سے وہ ایک حکومت اس کی حکمرانی اور اس کی قرپشن تلے دبے ہوئے ہیں سندھ کے حقوق کی آواز بلند کرنے عمران خان کا پیغام لے کر تحریک انصاف کا منشور لے کر انشاءاللہ آج کمو شہید سے میں سندھ کے مختلف ازلاح کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں پیپلز پارٹی نے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی ٹھان لی جرمن پیپلز پارٹی ولاول بھٹو کی زیر قیادت کال عوامی مارچ کراچی سے شروع ہوگا جو دس روز کے دوران چونتیس مختلف شہروں سے ہوتا ہوا اسلام آباد پہنچے گا پہلے دن مارچ بدین تک پہنچے گا جبکہ دوسرے روز مورو تک پہنچ کر شرکہ وہاں قیام کریں گے یکم مارچ کو جیالے مورو سے ہوتے ہوئے سکھر پہنچ جائیں گے اگلے روز شرکہ گھٹکی سے ہوتے ہوئے پنجاب میں داخل ہوں گے اور رحیم بیار خان میں قیام کریں گے تین مارچ کو رحیم بیار خان سے روانہ ہونے والا قافلہ ملتان تک پہنچے گا جہاں جلسہ عام ہوگا چھے مارچ کو لاہور میں رنگ جمعے گا دہشتگردوں کے علاج معالجے کا کیس کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم پیشی پر سابق میں اور وسیم اختر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے گرفتار کر کے وسیم اختر کو بارہ مارچ کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم جاری کیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں دہشتگردوں کے علاج معالجے کا کیس کراچی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے ادم پیشی پر سابق میئر وسیم اختر کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں تفصیلات جانیں گے نمائندہ نیوز ون شوکت قرائی سے شوکت قرائی بتائیے انصداد دہشتگردی عدالت نے کیا حکمات جاری کیے ہیں دیکھیں یہ دہشتگردی عدالت نمبر دو ہے جہاں پہ ڈاکٹر آسم اور دیگر ہیں ان کے اقلاب یہ کیس چل رہا ہے علاج معالی جگت کیس ان پر الزام میں سے ہم انہیں دہشتگردوں کو علاج کی صورت پران کیتی ڈاکٹر وسیم اختر جو ہے صادت میر وہ بھی اس کیس پر نام کر دیں وہ آج عدالت میں نہیں آئے اس کے وقی کی تیش نہیں ہوئے اس پر عدالت نے براہمی کا اظہار کیا اور صاحب یہ کہا کہ ان کی جو درخواست دائر کی گئی ہے حاضری سے استثناء کی وہ بھی بسرط کرتے ہیں اور ان کے ناکابلے زبان سبارت بھی جاری کرتے ہیں اور آئے نہ اسے گرفتار جیسے عدالت میں دیش کیا جائے تو عدالت میں اس کیس کی جو سماعت ہیں وہ بارہ مارک تک ملزم کر جائے آپ کے شکریہ آپ نے آگاہ کیا سندھ پلیس کی بڑی کارروائی سینئر صحافی اتھر مطین کے قاتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کی شناق اشرف کے نام سے ہوئی ہے وزیر اطلاعات سندھ سعید غنی نے ٹویٹ میں کہا کہ قاتل کو قانون کے مطابق سزا دلوائیں گے پلیس کی کارروائی لائق تحسین ہے سندھ پلیس نے بڑی کارروائی کی ہے سینئر صحافی اتھر مطین کے قاتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا ہے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیوز ون حفیظ بلوچ سے حفیظ بلوچ اتھر مطین قاتل کیس کے حوالے سے کیا تازہ تلین پیش رفت ہے جی بالکل ڈاکوں کی فائرنگ پہ گزشتہ دنوں صحافی اتھر مطین زندگی کی بازی آر گئے تھے آج سندھ حکومت کی جانت سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اتھر مطین کے قتل میں ملوث اشرف نامی ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے اس حوالے سے بڑی پیش رفت نظر آئی ہے صبح وزیر اطلاع سعید گنی نے سماجی رابطے کی بیپ سائیڈ پر ایک پیغام میں کہا ہے کہ سندھ پیلیس نے یہ کاروائی کیا ہے اور سما ٹی وی سے منسلک اثر مطین کی خطر میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے ملزم کی شنات اشرف کے نام صورت ہی ہے شکریہ آپ نے آگاہ کیا